اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کرنے کے بعد انشاءاللہ ہماری واپسی اسی پلین سے ہوگی کچھ اہم اور ضروری باتیں ہیں آپ تمام لوگوں سے کہنا چاہوں گا خاص طور پہ وہ لوگ جو باہر ملکوں سے انڈیا واپسی کرنے والے ہیں انڈیا کے کسی بھی ائرپورٹ سے آپ کی واپسی ہو رہی ہو تو دیکھو آج تیرہ چودہ فیوروری دو ہزار اکیس ہے لیکن کل سے یعنی چودہ فیوروری دو ہزار اکیس سے بہت سارے رولز بہت سارے ریگولیشنز بہت ساری کنڈیشنز جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے اس کا آپ لوگ خیال رکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آج ہم سفر کر رہے ہیں تو ہم نے آج آرٹی پی سی آر کی کاپی اپنے ساتھ میں لے لی ہے لیکن کل چودہ تاریخ سے آپ کو وہ لینے کی ضرورت نہیں ہے انڈین گورنمنٹ نے جو ہیلتھ منسٹری ہے اس کے اندر تھوڑا سا بدلاؤ کیا پریورتن کیا کہ اب آپ کو جو ہے نا آرٹی پی سی آر کی ضرورت نہیں رہے گی بجائے آرٹی پی سی آر کے آپ کے پاس میں کوویٹ کے جو دونوں ٹیکے ہے وہ لگے ہوئے ہونا چاہیے اس کا سرٹیفیکٹ آپ کے لیے کافی ہے اور یہ جو فلائٹ ہے اسپائز جیٹ کی اس کے بارے میں بھی میں آپ کو کچھ باتیں بتا دیتا ہوں ابھی میں راسل خیمہ سے ٹرائیویلنگ کر رہا ہوں تو ان لوگوں کی ایک پالیسی یہ ہے اسپائز جیٹ کی کہ الگ الگ شہروں سے انہوں نے جو آپ جو چیکن بیک ڈالتے ہیں اس کے اندر اس کے لیے الگ الگ ان کے رولز ہیں جیسے مثال کے طور پر ابھی جو ہے پچیس مارچ دو ہزار بائیس تک ان کا قانون یہ ہے کہ جو لوگ بھی راسل خیمہ سے بوکنگ کریں گے ان لوگوں کے لیے چالیس کیجی تک انہوں نے علاو کیا ہوا ہے یعنی بیگیج کے اندر جو اندر ڈالنے والے جو بیگیج ہے اس کے اندر چالیس کلو تک آپ کو علاو ہے پچیس مارچ دو ہزار بائیس تک تو اس کا آپ کو خیال رکھنا ہے اس کے علاوہ نورملی جو ہے یہ صرف پندرہ کلو علاو کرتے ہیں ویسے آپ جو ٹکٹ لیں گے اس پہ بھی لکھا ہوا ہوگا اس کے حساب سے آپ سامان لے ورنہ یہاں ائرپورٹ کے اوپر بہت بڑا تکلیف کا مسئلہ ہے تو صرف اتنا کہنا چاہوں گا جو لوگ انڈیا واپس آنے والے ہے دو چار باتوں کا دھیان رکھے ایک تو آپ کو رٹی پی سی آر کی ضرورت نہیں ہے لیکن ائر سویدھا کے نام سے ایک ایپ ہے اس میں آپ کو اپنے سارے ڈیٹیلز ڈالنا ضروری ہے انڈیا پہنچنے سے پہلے یعنی آپ نے ایک دن پہلے ہی اس میں ڈال دینا چاہیے آپ کا سرٹیفیکٹ آپ کس ملک سے آ رہے ہو آپ کتنے دنوں سے انڈیا سے باہر تھے یہ سارے ڈیٹیلز اس کے اندر ہوتے ہیں وہ سارے آپ کو ڈالنا وہ منڈیٹری ہے آپ انڈیا ائرپورٹ پہ پہنچوں گے تو وہاں پہ بھی پوچھیں گے ویسے یہاں پہ تو آپ کو اس سے پہلے پلین میں ہی چڑھنے نہیں دیں گے بلگہ یہاں پہ اس کی ہارٹ کا آپ کوپی بھی وہ لوگ مانگ رہے تھے کہ ایر سویدھا ایپ میں جو آپ نے ڈیٹیلز بھرے ہیں اس کے ان کو ہارٹ کوپی بھی چاہیے تو یہ کچھ باتوں کا آپ دھیان دیں ایک تو آپ کا پاسپورٹ ہے دوسرا آپ کا ریٹن ٹیکٹ ہے تیسرا ایر سویدھا میں آپ نے پوری ڈیٹیلز ڈال دی ہوئی ہے اور چوتھا جو ہے آپ کے پاس میں دونوں ویکسین لگے ہوئے کا سرٹیفیکٹ ہونا چاہیے بس ہوا ہے تو کافی ہے اب چودہ تاریخ سے یعنی چودہ فیبروری دو ہزار بائیس سے آپ کو کسی بھی ملک سے آپ سفر کر کے انڈیا آ رہے ہو تو آرٹی پی سی آر ریپورٹ اپنے ساتھ میں کیری کرنے کی اور وہ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ ہمارے انڈیا میں آرٹی پی سی آر ریپورٹ کہیں پہ تین سو میں کہیں پہ چار سو پانس سو میں آرام سے مل جاتی ہے بہت سی جگہ فری میں بھی ہے لیکن باہر دیشوں میں جب ہم جاتے ہیں جیسے ابھی یو اے ای میں میں نے جو ریپورٹ لیا ہوں وہ مجھے سو درہم کی ملی سو درہم مطلب ہمارے یہاں کیا ہوتے ہیں تقریباً دو ہزار سے زیادہ ایسے ہی جو یوروپ کے دیش ہیں کہیں پہ پچاس پاؤنڈ ہے کہیں پہ پچاس یورو ہے وہ ہو جاتی ہے ساڑھے تین ساڑھے چار ہزار پانچ ہزار روپیے تک بہت ساری جگہ اس سے بھی زیادہ مہنگی ہے جیسے تھائی لینڈ وغیرہ ہے تو اب آپ لوگوں کو وہ جھنجٹ سے نجات مل چکی ہے اب آپ کو آرٹی پی سی آر ریپورٹ کیری کرنے کی اور وہ لینے کی اور نکالنے کی ضرورت نہیں ہے انڈیا واپسی کے لیے بس ایئر سویدہ کا جو ایپ ہے اس کے اندر آپ اپنے سارے ڈیٹیلز ڈال دیجئے اور اپنا دونوں ویکسینیشن کا سرٹیفیکیٹ اور اپنے ساتھ میں جو ہے آپ اس کی ہارٹ کوپی بھی کیری کیجئے جس ایئرپورٹ سے بھی آپ جو ہے ٹریویلنگ کر رہے ہیں ان باتوں کا آپ دھیان رکھیے چلیے تو ہماری سپائز جیٹ کی فلائٹ میں سے لوگ اتر رہے ہیں تھوڑی دیر میں جو ہے اس کا بیگیج وغیرہ سب کلین ہو جائے گا پھر ہمارے بیگیج اس کے اندر چڑھا دیے جائیں گے اور اسی سے انشاءاللہ ہماری ممبئی کے لیے واپسی ہوگی تو آپ تمام لوگوں سے لیتے ہیں ہم اجازت دعاوں کی خصوصی درخواست السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ